فائننشل پروبلم ان انڈیا کیا ہے یا یوں کہہ دیجئے جو جنریشن ہیں انڈیا میں جو ینگ جنریشنkenh ہے اس کے ساتھ فائننشل پروبلم کیا ہے اس کے ساتھ صرف ایک پروبلم ہے فائننشل کیونکہ فائننشل ایڈوکیشن نہیں ہے بہت جادہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایڈ motivries究 ہے یا ایڈرائیشنissezさん فیاردی ہو جگہ دیں یا جنریشن 2 بھی کہہ دیں یا جنریشن z بھی کہہ دیں سب میں میں نے ایک چیز کامن دیکھی ہے کی فائننشل ایڈوکیشن نہیں ہے دے دونٹ انڈرسان ہاو دا منی پلیز ہاو دا منی امپیکٹس یور اموشنز یور فیلنگز یور پوسٹیو فائبز اور ہاو تو انڈرسٹان اینڈ سپین دا منی ایکسپینسز کو کیسے سمجھنا چاہیے اور بیسیکلی نید وانٹ لکشوریز کی بیچ میں ڈیفرنس کیا ہے اس ویڈیو میں جانتے ہیں یہی چیز سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی ہے جنریشن کے بارے میں یا یہ جو ینگ جنریشن ہے انڈیا میں دے ازیوم لڑ اف ٹھنگز آن کنٹونس بیسز لائک آج میں اتنا کمارا ہوں پھر میری انکم اتنی ہو جائے گی یا میں اتنے ریٹنز کماؤں گا اور پھر میری نیور اینڈنگ گروئنگ انکم کیا ایک پروجیکشن ہوتا ہون کا یا یوں کہہ دیجئے سٹاک مارکٹ میں انڈیا میں میں نے دیکھا کہ سٹاک مارکٹ میں جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں انہوں نے دکھا کہ آج میں ایک لاکھ سے دس زر روپے مہینہ کمارا ہوں تو دس پرسن ریٹرن میں نکال لے رہا ہوں پھر اس کے اوپر وہ اس کو بڑھا کے بنا لیتے ہیں کہ جب میں پاس دس لاکھ روپے ہوں گے تو میں ایک لاکھ روپے مہینہ کمارا ہوں گا پھر میں پاس ایک کروڑ ہوگا تو میں دس لاکھ روپے مہینہ کمارا ہوں گا and they کنٹینوسلی مطلب they form a chart they form a path کہ اس طریقے سے میری انکم گروہ کرے گی they don't understand کہ آپ دس پرسن کے ریٹ سے کنٹینوسلی نہیں کما سکتے ہیں آپ کے ڈپس بھی آئیں گے لائف ایسا ہو ہی نہیں سکتا مطلب ایسا ہو ہی نہیں آج تک کہ آپ کی ڈپس نہ آئیں وہ اس کے لیے پرپیرڈ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ فائننشل جو ایڈوکیشن ہے وہ انہوں نے پروپر نہیں لیے انہوں نے فائننشل انسٹرومنٹ سمجھ لیے ہیں کہ بیسکلی ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے انویسمنٹس کیسے ہوتے ہیں بٹ جو فائننشل ایڈوکیشن ہے how money comes how money grows what is compounding ان سب کو ایک ساتھ لگا کے ایکسپیرینس نہیں کیا ہے تو بیسکلی they can't understand دوسری چیز میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس پیسہ آتا ہے they start forming the charts of the expenses also پیسہ آ رہا ہے and expenses بنتے چلے جا رہے ہیں they don't understand جو یہ پیسہ آ رہا ہے جو یہ آپ نے سکلز سیکھ رکھی ہے چاہے وہ انویسمنٹ کی ہو یا ٹریڈنگ کی ہو یا آپ کے سالری ہو یا آپ کا کوئی بزنس ہو اس میں ڈپ جب آئے گا تو آپ کا کیش فلو کم ہوگا آپ کا جو پیسہ ہے وہ کم ہو سکتا ہے بڑ جو آپ نے expenses بناتے چلے جا رہے ہیں یا جو expenses create کرتے چلے جا رہے ہیں وہ بہت مشکل سے کم ہوتے ہیں اور یا رہا بہت painful ہوتے ہیں اس کے لئے وہ prepared نہیں ہوتے ہیں میں ایک لاکھ روپے کما رہا ہوں اور میں نے پچاس زار کے اپنے expenses کر لیے for example کیونکہ میں ایک لاکھ روپے continuously دو سال سے کما رہا ہوں ہر مہینے ایک لاکھ روپے تو میرے پچاس زار کے expenses ٹھیک ہیں دو سال بات تین سال بات let's assume آپ کا کوئی dip آیا یا کوئی miss happening ہوئی یا ایک ایسی happening ہوئی جہاں آپ نے پچاس زار نہیں کمایا آپ نے ایک لاکھ روپے نہیں کمایا رہا آپ loss میں چلے گا پچاس زار کے ایک تو وہ cash flow نہیں آیا پلس آپ کے وہ expenses طورن سے ہٹ نہیں سکتے آپ نے جو بھی emi لے رکھی ہے جو بھی آپ نے loan لے رکھا ہے وہ کم نہیں ہوں گے وہ expenses ویسے ہی چلتے رہیں گے تو try to understand generation کو میں ہی بتانا چاہتا ہوں ہمیشہ یہ یا کوئی بھی ہم سے financial education سمجھنا چاہتا ہے try to understand آپ کی جو income ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن جب آپ expenses اپنے اوپر کر لیتے ہیں تو نیچے آنا تھوڑا tough ہو جاتا ہے so it's better to control your expenses while increasing your income let income بہت increase ہونے جائے تب آپ تھوڑا expenses بڑھاتے رہیے لیکن ایسا مت کریے کہ ہر income increase کے ساتھ آپ 2 سال نوکری کی یا ہر سال آپ 5 10 % increment ہوا تو آپ نے income بھی اپنی expenses بھی بڑھا لیے and try to understand expenses بہت sticky ہوتے ہیں بہت painful ہوتے ہیں let's assume آپ salary ہے آپ کی income ہے and آپ کی دم سے آپ نے job change کر دی یا آپ کا increment ہو یا آپ نے car change کر دی یا car rake لی تو آپ سمجھ یہ کہ آپ نے ابھی آپ کی income change ہو ہے ابھی آپ کی income change ہو کے دگنی ہو ہے اگر آپ نے exactly planning کر کے آپ نے expenses لے دی اپنے اوپر تو آپ home loan 20 سال چلے گا continuously 20 سال ہر مہینے ایمائی آئے گی آپ کی car اگر آپ نے car لے لی ہے سات سال ہر مہین اس کی ایمائی آئے گی یہ sticky ہو گیا this will stick with you اب یہ کم نہیں ہو سکتا ہے اور می بھی آپ salary یا further income یا business income وہ ایک بڑھ dip لے سکتی ہے تو simple line میں بہت ایک اس پہ بتا رہا ہوں کہ اپنے expenses جب بڑھاؤ گے تو یہ سوچ کے بڑھاؤ کہ basically وہ آپ کے lifelong ہو سکتے expenses expenses کو نیچے لانا بہت tough ہوتا ہے income اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہمیشہ income increase کرتی رہتی ہے تو فائننشل لیٹریسی فائننشل education earning a passive source of income retirement plan emergency یہ سب بہت important ہوتے ہیں جو جنریشن کو سمجھنے پڑیں گے اور ان کو سمجھنے کے لئے تب ہی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کی money کو سمجھنے پڑے گا money expense point of view سے money ایک سال کی ایم آئی ہے pay کر دیں گے iphone لینا ایک سال کی ایم آئی ہے pay کر دیں گے یہ expenses sticky ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ رہتے ہیں اور especially اگر depreciation آپ کے assets ہیں یہ موبائل پہ کر دیا یا car پہ کر دیا سو یہ اور painful ہوں گے trust me سو اپنے expenses سمجھے اپنی income سمجھے income کو ہمیشہ ever growing مت سمجھے optimist رہی ہے increase ہوگی آپ different source of income کا create کر یا ایک emergency fund بنائیے اپنے insurance کر آئیے this is میں اپنی past videos میں یہی بتاتا ہوں اور آپ کو اس میں بھی ایک طریقے سے اس generation کو warn کرنے کوشش کی یا guide کوشش کی کہ boss you have to be prepared کی جو expenses ہیں وہ continuous ہوتے ہیں وہ sticky ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے وہ zero نہیں ہو سکتے ہیں income fluctuate ہو سکتی ہے دھگنی ہو سکتی تگنی ہو سکتی اور zero بھی ہو سکتی ہے اس فیکٹ کو اگر لے کے